نمسکار دوستوں دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کو ایک بار پھر بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے نریندر موڈی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کا پلان آف ایکشن کام کر گیا تو بی جے پی میں ادھیکش وہی ہوگا جس کو نریندر موڈی چاہیں گے لیکن نریندر موڈی نے جہاں آفر کیا نریندر موڈی نے جسے منانے کی کوشش کی اسی نے انکار کر دیا ہے دوستو موہن بھاگوت کے راجستان دورے کا دوسرا دن ہے بیچ میں نریندر موڈی نے ایک فون کیا ہے راجستان کے اور دلی کے سیاسی گلیاروں میں چرچہ ہے کہ نریندر موڈی نے راجستان کی پورو مکہ منتری وسندرہ راجے کو فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ ہم آپ کو راجستان کا مکہ منتری بنا دیں گے وسندرہ راجے راجستان کا مکہ منتری بننا چاہتی تھی لیکن دسمبر دوہزار تئیس تک لوگ سبح چناؤں کے پہلے تک لیکن اب وسندرہ راجے ایسا کچھ نہیں چاہتی کیونکہ وسندرہ راجے کی نظر اب اونچی کرسی پر ہے اب وسندرہ راجے یہ جانتی ہیں کہ کمان ان کے ہاتھوں میں آنے والی ہے کیونکہ سنکیت ناکپور سے ملے ہیں اور وسندرہ راجے نے پردھان منتری نریندر موڈی کے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے اور اب چرچہ ہے کہ دو مہینے میں اکٹوبر اور نومبر نومبر ختم ہوتے ہوتے وسندرہ راجے بھارتی جنتا پارٹی کی راشتری ادھکش بن جائیں گی دوستوں کیونکہ سنکیت سنگ کی طرف سے ایسے ہی مل رہے ہیں اس بارے میں دوستوں اشوک وانکھڑے مشہور راجنیتک وشلیشک اشوک وانکھڑے نے بھی کھلاسہ کیا تھا خیر اب نریندر موڈی ہوں امیر شاہ ہوں دونوں اس بات کو نہیں چاہتے کہ وسندرہ کے ہاتھوں میں کمان جائے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سنجے جوشی کے ہاتھوں میں کمان جائے نریندر موڈی تو چاہتے ہیں کہ شیورات سنگھ چوہان کو ادھکش بنا دیا جائے اب ان دنوں شیورات سنگھ چوہان بیان بھی کچھ ایسے دیتے ہیں جیسے وہ نریندر موڈی کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں راحل گانڈری کو لے کر شیورات سنگھ چوہان نے بے حد امریادی ٹپڑی کی کیونکہ شیورات سنگھ چوہان نریندر موڈی کے قریبی بننا چاہتے ہیں شیورات سنگھ چوہان اپنے سوارتھ کو صدھ کرنا چاہتے ہیں شیورات سنگھ چوہان کی آکا آنگشائیں بڑھ گئی ہیں شیورات سنگھ چوہان قریبی بننا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بیان دیں گے نریندر موڈی کو لگتا ہے کہ شیورات سنگھ چوہان اگر ادھکش بن جائیں گے تو پارٹی پر کنٹرول ویسے ہی رہے گا اور پھر سنگھ کی جو کوشش ہے تمام راجیوں میں مکہ منتری بدلنے کی وہ کوشش بھی کمزور پڑ جائے گی لیکن دوستو اس بار سنگھ بھی آرپار کے موڈ میں ہے سنگھ نے بھی اپنے تیور بتا دیئے ہیں نریندر موڈی سوچ رہے تھے کہ وہ وسندرہ راجے کو منا لیں گے مکہ منتری کی کرسی آفر کر دیں گے تو وسندرہ راجے شانت ہو جائیں گی مکہ منتری بن جائیں گی اور ڈلی نہیں جائیں گی لیکن ان تمام باتوں کے بیچ میں ہی موہن بھاگوت راجستان پہنچ گیا اور راجستان میں بھی بارہ پہنچ گیا چار دنوں کی میٹنگ کے لیے موہن بھاگوت نے سنگیت ساف ساف دے دی دوستو جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں وہ سنگیتوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آخر چل کیا کچھ رہا ہے اب ان دنوں کچھ نام بہت زیادہ چرچاؤں میں ہیں نتنگٹکری وسندرہ راجے سنجے جوشی یہ نام بہت زیادہ سرکھیوں میں ہیں ہریانہ کا چناؤں لگ بھگ ختم ہو گیا دوستو اب آپ کاؤنٹنگ کا انتظار کیجئے اب باری مہاراشت کی ہے باری جھارکھنڈ کی ہے ان دو راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا اور آپ سوچ کر دیکھئے کہ اگر ہریانہ مہاراشت اور جھارکھنڈ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر ادھیکش تو چھوڑ دیجئے پردھان منتری کی کرسی پر بھی نیا چہرہ ہی دیکھنے کو ملے گا اب راجستان کی وسندرہ راجے جو نریندر موڈی کے آفر پر سہمت نہیں ہے ٹھکرا رہی ہے کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نئی راشتری ادھیکش بن جائیں گی یا پھر کمان سنجے جوشی کے ہاتھوں میں جائے گی دوستوں جو بھی ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک بات بلکل صاف ہے پہلے نریندر موڈی جس سے کہہ دیتے تھے کہ فلانی ذمہ داری سنبھالنی ہے تو وہ شخص منع نہیں کرتا تھا لیکن اب نریندر موڈی کے آفرز کو سامنے سے ٹھکرایا جا رہا ہے یعنی یہ مان کر چلیے کہ وسندرہ راجے یا سنجے جوشی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھاجپا کا اگلا ادھیکش بن سکتا ہے جس حساب سے وسندرہ کے تیور ہیں اور موہن بھاگوت کا راجستان دورہ ہے اس کے سنکیتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دوستوں فلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اس خبر پر آپ کی رائے آپ کی پرتکریہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا آم جنتہ تک مائک پہنچانے والی دیش کی پہلی مہیلا پبلک ریپورٹر پرگیا مشرا جی ایک بریک کے بعد سڑکوں پر دوبارہ لٹ رہی ہے جلد شروع ہونے جا رہا ہے سرل سمپون سچے شو کٹنگ چائے کا سیزن ٹو جلد شروع ہیں جلد شروع ہے جلو چل trou喜欢 ہے موسیقی